اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَم النَّبِي جِيل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک پہلو شمائل نبوی علی صاحبِ الصلاة والسلام کا درس جاری ہے حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ بن سورا ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف پر ایک اور حدیث پاک وڑی امان افروز اور اس میں کچھ مزید اوصاف کا اضافہ ہے بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے رابی ہیں اور انہوں نے اپنے مامر حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا گیا حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں سأل تو خالی ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اپنے مامو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا وَقَانَ وَصَافَنْ اور وہ وصاف تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کے ماہر تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک خاص ملکہ ہوتا ہے ایک خاص فن ان کے پاس ہوتا ہے کسی کی شکل و صورت کو بیان کرنا ہو کسی مقام کی خوبصورت تعبیر کرنی ہو اس کا نقشہ سمجھانا ہو تو بعض لوگوں کو بڑی خاص اس میں مہارت ہوتی ہے تو صحابہ اکرام میں سے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی ان کو بڑا ایک خاص مقام حاصل تھا حلیہ رسول بیان کرنے کا جس کو امام حسن بیان کر رہے وَقَانَ وَسَّافَنْ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں ماہر تھے حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیجئے اور فرماتے ہیں مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی امام حسن مجتبہ کہتے ہیں مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ میرے سامنے حلیہ مبارک بیان کریں تاکہ میں اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لوں میں اس کو یاد کر لوں اور میں اپنے آنکھوں میں تصور میں اس کو بسا دوں کیونکہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت بہت تھوڑی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال ظاہری فرمایا پانچ یا سات سال آپ کی عمر مبارک تھی حضرت ہند بن ابی حالہ آپ کے رشتے میں مامو لگتے ہیں وہ اس طرح کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ یہ اخیافی بہن بھائی ہیں یعنی دونوں کی ماں ایک ہے اور باپ علیہ دن حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی والدہ ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں آنے سے پہلے جو ان کے شوہر تھے حضرت ابو حالہ ان سے حضرت ہند تھے اس اعتبار سے حضرت فاطمہ کے وہ بھائی ہوئے اخیافی بھائی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں وہ مامو لگے امام حسن کی عمر تھوڑی تھی آپ نے اس طرح نہیں دیکھا تھا اس لیے کہا کہ میرے سامنے خلیہ بیان کیجئے پھر جو انہوں نے خلیہ بیان کیا فقالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک یہ پچھلی احادیث میں بیان نہیں ہوا یہی پر بیان ہو رہا ہے کہتے ہیں کانا فخمن مفخمن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی مکرم تھے عزت والے تھے مفخمن اور لوگوں کے ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و تکریم والے تھے خود آپ کی ذات میں بھی ایسے اعصاب تھے جو قابل عزت ہوتے ہیں اور لوگوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قابل عزت تھے قابل تکریم تھے اور مکرم تھے لوگوں کے ہاں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح روشن رات میں چاند چمکتا ہے چودوی کا چاند جیسے چمکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا اطول من المربوع نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے و اقصر من المشذب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پست قد بھی نہیں تھے اس کی تفصیل پچھلی احادیث مبارکہ میں گزر چکی عظیم الحامہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظیم بڑے سر والے تھے اس پر بھی کل اس کی حکمت کو بیان کر دیا گیا رجل الشعر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بالکل گنگریالے بلکہ ان میں تھوڑے سے کنڈل پڑے ہوئے تھے کچھ گنگریالے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی سار کے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے اور کبھی ان کو بلکل سیدھا ہی چھوڑ دیا کرتے تھے اس کے متعلق شارحین حدیث نے بیان کیا جیسے علامہ ابراہیم بجوری رحمت اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتکلف ایسا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ جب آپ غسل فرما کر فارغ ہوتے تو اگر بالوں میں مانگ نکلنا آسان ہوتی تو مانگ نکال لیا کرتے ورنہ ان کو بلکل سیدھا چھوڑ دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ نکالا کرتے تھے اور یہ سنت ہے درمیان سے چیر نکالنا آدھے بال ایک طرف اور آدھے بال ایک طرف کر لینا یہ سنت مبارکہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شیر میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پر لاکھوں سلام مانگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی نکالا کرتے تھے لیکن اس میں تکلف نہ ہوتا اچھا یجاوز شعرہ شحمتہ اوزو نہیں ہے اذا ہوا وفہ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جد تجاوز کرتے یعنی بڑے ہو جاتے لمبے ہوتے تو وہ الہ شحمتہ اوزو نہیں ہے کانوں کی لو تک آ جایا کرتے تھے اس کی تفصیل بھی گزشتہ کسی ایک درس میں بیان ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال تین حالتوں میں ہوا کرتے تھے آدھے کان تک پورے کانوں تک اور اتنے بڑھ جاتے کہ کندوں کو چھونے لگتے اتنے بال رکھنا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی شریعت میں جائز ہے اس سے زیادہ لمبے بال رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے مرد کے لئے کندوں سے نیچے بال رکھنا یہ ناجائز ہے ازہرن لون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چمکدار تھا چمکدار رنگ تھا آلہ حضرت امام علیہ السنت کہتے ہیں جس سے تاریخ دل جگ مگانے لگے اس چمک والی رنگت پر لاکھنا سلا چمک والی رنگت تھی کیسی رنگت تھی سفید سرخی مائل سفید سرخی مائل آپ کا رنگ تھا واسع الجبین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی ازجل حواجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو عبرو مبارک یہ باریک تھے اور پھیلے ہوئے تھے سوابگا من غیر قرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو کے درمیان یہ دونوں عبرو کے درمیان ایک خصوصی رنگ تھی جو کہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال فرماتے غصہ فرماتے تو اس وقت وہ رنگ نمائع ہو جائے کرتی تھی اس کا رنگ سرخ ہو جاتا وہ بلکل نمائع دکھتی تھی اس کے تحت شارحی نے یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا کرتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور بعض اوقات حضور مجھے کام کے لیے بھیجتے میں دیر کر دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں فرمایا بلکہ حضور پوچھتے کہ کہاں تھے تو میں کہتا میں فلان کام ملا گیا حضور نے فرمایا کہ تم نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا تھا صرف اتنا فرماتے ڈانٹا نہیں کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرماتے تھے یعنی طائف کے میدان میں دیکھیں آپ کے ساتھ طائف کے عباش غنڈوں نے کیا کیا جبریل امین آئے اور جو فرشتوں میں سے پہاڑوں پر فرشتہ مقرر ہے وہ بھی آیا آ کر عرف کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں فرمائے اپنی ذات کے لیے حضور غصہ نہیں فرماتے تھے تو پھر غصہ کب فرماتے غصہ حضور اس وقت فرماتے جب بات شریعت کی آتی ہے جب شریعت متحرہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی دیکھتے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال فرمایا کرتے تو اس وقت بیان کرتے ہیں یدردہ الغدب اس وقت وہ جو رگ تھی جو دونوں عبروں کے درمیان تھی وہ سرخ ہو جائے کرتی تھی اور وہ اوپر کے سامنے آ جاتی اقنال عیرنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناک مبارک لمبا تھا بینی مبارک اب یہ ناک مبارک لمبا اس قضر لمبا نہیں کہ جیسے لمبا ناک ہو تو وہ بد صورت ہوتا ہے بلکہ آگے فہم ہے لہو نورن یعلو ہو اس پر ایک نور کا حالہ تھا ایک نور کا دائرہ تھا جس کو دیکھ کر یہ لگتا کہ ناک بہت زیادہ لمبا ہے جب غور سے دیکھا جاتا تو پتا چلتا تھا یہ ناک کی لمبائی نہیں بلکہ اس پر نور کا حالہ ہے ایک نور کا حالہ تھا ناک کے اوپر آلہ حضرت امام علیہ السنت مولانا الشاہ امام احمد رضا نے چونکہ قصیدہ سلامیہ کے اندر ایک سو اکتر اشار لکھے آلہ حضرت نے یہ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکم سلام شمع بزمہ ہدایت پر لاکم سلام اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلموں تک ایک ایک عضو پر درود بھیجائے اور ایسے خوبصورت انداز میں کہ اگر کوئی صاحب زوق اس کو پڑھ لے تو اس کا دل وجد کرنا شروع کر دے ایسے خوبصورت انداز میں اب بینی مبارک ناک مبارک پر سلام بھیجتے ہوئے آلہ حضرت کہتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود آنکھیں رہتی تو نیچی تھیں جیسے کہ ابھی آگے آئے گا بھی نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پر لاکھوں سلام بینی مبارک اونچی تھی دیکھا حضور نیچے کرتے تھے بینی مبارک پر آلہ حضرت کہتے ہیں اونچی بینی کی رفعت پر لاکھوں سلام ایک اونچی بینی کا معنی یہ ہے بینی دیکھنے کو بھی کہتے ہیں دور بین بینی دیکھنے آنکھ سے دیکھنے کو بھی بینی جیسے بینائی نا بینائی تو بینی اس کو بھی کہتے ہیں اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر درود وہ آنکھیں جو نیچے دیکھتی رہتی ہیں ان پر درود ہو لیکن ان آنکھوں کا دیکھنا کیسا ہے اونچی بینی کی یعنی نگاہیں دیکھتی نیچے ہیں ہوتی نیچے ہیں لیکن دیکھ ارش سے بھی اوپر رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک دوسرا معنی ہے اس کا اونچی بینی کی رفعت پر اللہ کا سلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف حلیہ شریف میں بیان کیا اقنالعینین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک اونچا چا لمبا تھا یہ وہ نہیں کہ جو بدصورت ہو بلکہ یہ خوبصورتی کی طرف مائل تھا قسل لحیاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک گھنی تھی داڑی مبارک گھنی تھی آگے فرمایا دلی الفم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مو مبارک یہ بڑا تھا اچھا جہاں جہاں لفظ آ رہا ہے نا بڑا تھا تو اس سے مراد وہی جو معتدل ہو بہت بڑا نہیں معتدل جو کہ اچھا معلوم ہو دلی الفم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مو مبارک بڑا تھا مفلج الاسنان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں میں ہلکا سا گیب تھا دانت جو ہے وہ بالکل ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان میں گیب تھا اب یہ گیب کیسے تھا ایک آگے حدیث اسی باب میں آ رہی ہے وہ بھی سنتے ہیں کہ اس میں کیا راز تھا اس سے کیا ترو ہوتا تھا کانا انکہو جیدن دمیتن فی صفائل فدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسے تھی جیسے ہاتھ سے کچھ چیز تراشی جائے جیسے ڈمی بنائی جائے تو وہ گردن ایک علیدہ سے نظر آتی ہے جیسے مجسمہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسے تھی اور اس کی مزید صفت بیان کرتے ہیں فی صفائل فدہ وہ چاندی کی طرح چمکا کرتی تھی اس طرح چاندی میں چمک ہوتی ہے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چمکا کرتی تھی معتدل خلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق معتدل ہوئی یعنی ہر ہر عضب معتدل تھا نہ بہت لمبا نہ بالکل چھوٹا بادن متماسکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ موٹے نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ موٹے نہیں تھے سواؤں بطن وصدر بعید ماں بین المن کا بین دخم القرادیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ یہ دونوں برابر تھے پیٹ اور سینہ بلکل برابر تھے پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا سینہ نکلا ہوا نہیں تھا پیٹ اندر ہو سینہ نکلا ہوا ہو یا پیٹ بڑا ہو تو سینہ اندر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیٹ اور سینہ یہ بلکل برابر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے اور سینہ یہ چوڑے تھے دخم القرآدیس جوڑ مضبوط تھے اس پر کل بھی گفتگو ہو چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جو عضو ظاہر تھا اس سے نور نکلا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی اس کا بھی کل ذکر ہو چکا آگے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل الزندین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں طویل تھی رحم الراحیتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں ہتھیلی مبارک یہ کشادہ تھی ہتھیلیاں کشادہ تھی اور یہ سخاوت کی علامت ہوتی ہے ہتھیلیوں کا کشادہ ہونا یہ سخاوت کی علامت ہوتی ہے شسم الكفین والقدمین یہ کل بھی بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک یہ گوشت سے پور تھے سائل الاطرافی او قالا شائل الاطراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں لمبی تھی یہ بھی موت دل جب بھی لمبی آئے اور ساتھ قصر کا ذکر نہ ہو تو یہی سمجھیں کہ موت دل زیادہ لمبی بھی نہیں کہ جو کہ بد صورت ہوں اور بلکل چھوٹی بھی نہیں بلکہ اعتدال میں تھی خمسانل اخمہ سائیرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے بھرے ہوئے تھے پاؤں کے تلوے یہ بلکل سیدھے نہیں تھے بلکہ ان میں جو ہے وہ گڑے تھے بلکل سیدھے ایک تلوے ہوتے ہیں پاؤں کے باز لیکن بازوں میں گڑا سا بنا ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلوے یہ بلکل سیدھے نہیں تھے بلکہ ان میں گڑے تھے مسیح القدمین یمبو انہم الماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا جو اوپر کا حصہ تھا یہ بھی بلکل سیدھا نہیں تھا بلکہ کیسا تھا کہتے ہیں یمبو انہم الماء جب اس پر پانی گرایا جاتا تو وہ اوپر ٹھہرتا نہیں تھا بلکہ فسل کر نیچے تشریف لے جاتا اذا زالا زالا قلعن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ مضبوط قدم رکھا کرتے تھے یختوت تکفیاں وَيَمْشِهَوْنَن بلکہ اتفاق فرماتے تو مکمل اتفاق فرماتے تھے یعنی مکمل چہرہ بھی اور سینہ بھی پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے خافدو طرف نظرہو الالارض اکثر من نظرہی الالسما جلو نظرہو الملاحظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ حیاء کا تقاضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کی ایک سائیڈ سے دیکھا کرتے تھے چیزوں کو یعنی آنکھ کو یوں پھیر کر یا اس طرح کر کے دیکھ لیا کرتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا عام معمول تو یہ تھا کہ آنکھ کی ایک طرف سے جن کو ہم کن اکھیوں سے دیکھنا کہتے ہیں اس طرح حضور ملاحظت فرمایا کرتے لیکن اگر کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر مکمل طور پر متوجہ ہوا کرتے تھے نظرہو الالارض اکثر من نظرہی الالسما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کرتے تھے زمین پر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہوتیں آسمان کی طرف نہیں ہوتی تھی ہاں جب وحی کا انتظار ہوتا جیسے کہ ابودو شریف میں روایت ہے تو اس وقت حضور پھر آسمان کی طرف بھی اپنی مبارک آنکھیں اٹھایا کرتے تھے جب وحی کا انتظار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے آگے چلایا کرتے تھے صحابہ اکرام کو اپنے آگے چلایا کرتے تھے حضور خود پیچھے چلا کرتے تھے اب اس کی بھی شارحین نے حکمت بیان کی ہیں ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی را چلنے والوں کی اور دیگر جو راستے میں افراد ملتے ہیں ان کی نگے داشت کیا کرتے تھے حضور ان کو ان کے احوال ملاحظہ فرمایا کرتے تھے اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے چلتے صحابہ کو آگے چلا جاتا اور یہ بھی شارحین نے لکھا ہے کہ آگے صحابہ اکرام کو چلایا جاتا پیچھے آپ کے فرشتے چلا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان چلتے تھے وَيَبْدَو مَنْ لَاقِيَ بِسْسَلَامُ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے جب کوئی ملتا تو اس کو سلام میں پہل کرتے اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہوتا وہ کوئی بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے تو یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی آپ کے آدات و اتوار کا بھی ذکر آ گیا اس کو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے الشمائل المحمدیہ میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے اسی حدیث کو اسی حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی میں بھی بیان کیا گیا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جیسے باب و ما جاء فی خلق رسول اللہ میں بیان کیا اسی طرح اسی حدیث کو کئی ابواب کے اندر بیان کیا گیا ہے ایک اور حدیث حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلیہ شریف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رئیت رسول اللہ فی لیلت ادحیان وعلیہ خلطن حمراؤ فجالتو انظروا الیہی وعلی القمر فلا ہوا اندی احسان من القمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں دیکھا جب چاند اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ خلا پہن رکھا تھا کہتے ہیں کہ فجالتو انظروا الیہ وعلی القمر کبھی میں حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا بار بار کے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں فہوا اندی احسان من القمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے اس سے آگے ایک اور حدیث حضرت امام ترمزی لے کر آئے حضرت براب ناظب سے ان سے کسی نے پوچھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا تلوار کی طرح مطلب لمبا یا چمکیلہ تھا تو آپ نے فرمایا لا نہیں بل مثل القمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح تھا اس کے آگے اس باب کی آخری حدیث اس باب کی جو آخری حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں جیسے میں نے کہا نہ کہ آگے چل کے ایک حدیث آ رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک میں گیپ تھا ایک وقفہ تھا وہ کیوں تھا اور اس سے کیا نکلتا تھا یہ دیکھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ بیان کرتے ہیں کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف لاجس سنیہ تینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں میں وقفہ تھا تھوڑا گیپ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو اس جو وقفہ تھا اس میں سے نور نکلتا تھا نکلا کرتا تھا اور یہ نور کوئی مانوی نہیں تھا بلکہ یہ حسی نور تھا جو نظر آتا تھا حسی نور تھا جو صحابہ اکرام اس کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے تو یہ اس وجہ سے دانتوں کے اندر گیپ تھا حضور گفتگو فرماتے تو اس سے نور چھنتا تھا نور نکلا کرتا تھا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا باق کمال حسن و جمال عطا فرمایا ہے اللہ تعالی جل وعلا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے حضور کی رحمت و شفقت سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے کل انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے ایک نیا باب حضور کی جو یہ ختم نبوت کا جو نشان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ما جاؤ خاتم نبوہ اس پر انشاءاللہ چند احادیث بیان کی جائیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی طرف ہمیں عمل کی طرف